میکرونی میکرونی لیکن دیونی 20 بلکس میں نے یہاں پر شیل شیپ میں کسی بھی شیپ میں استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو اور بس میں اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے کوک ہونے دوں گی اور پھر میں اس کا پانی ڈرین کر دوں گی یہاں پر میں نے دو چکن بریسٹ لے لیے تھے اور انہیں میں نے میرینیٹ کیا ہے ون ٹی سپون سالٹ، ہاف ٹی سپون بلیک پیپر، ون ٹی سپون کون فلار اور ایک انڈے کی سفیدی ڈال کر اندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں انہیں میرینیٹ ہوئے ہوئے تو اب میں کوکنگ سٹارٹ کروں گی اب یہاں ایک برتن میں میں نے تین سے چار ٹی سپون کوکنگ آئل لے لیا ہے اور اب اس میں میں ون ٹی سپون چوپ گارلک ایڈ کر دوں گی اور اسے بس میں تقریباً کچھ سیکنڈ کے لیے فرائی کر لوں گی اسے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے تو چلیے گارلک فرائی ہو گیا ہے اب جو چکن میں نے میرینیٹ کیا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی بس اسے دو سے تین منٹ تک ہم چمچ کے ساتھ چلائیں گے جب تک یہ اپنا کلر چینج کر لے تو یہاں پر دیکھیں چکن نے اچھا سی اپنا کلر چینج کر دیا ہے اسے اس ٹائم پر ہم نے ہائی فلیم پر ہی کوپ کرنا ہے اور یہ بہت اچھا سی اپنا پانی ریلیس کر دے گا اور ہم نے اسے اسی پانی میں دلنے تک کٹ کرنا ہے دو منٹ کے لیے اس کو ڈھکے پکنے دیں گے تو دیکھیں چکن نے اچھے سے پانی ریلیس کر دیا ہے بس اب میں اسے دو منٹ کے لیے اور پکنے دوں گی تو چکن یہاں پر اچھے سے گل سکا ہے اور اس کا پانی بھی درائے ہو گیا ہے یہاں پر میں نے چند سبزیاں لے کر کیوبز میں کٹ لی ہے یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز پیاز لے لی ہے ایک میں نے ریڈ بیل پیپر لی ہے ایک میں نے گرین بیل پیپر لے لی ہے اور سب سے پہلے یہاں پر میں یہ پیاس کو شامل کر دوں گے اس میں تمام سبزیوں کو آپ نے ایک ہی سائز میں کٹ لینا ہے اور اس لوران ہم فلیم کو ہائی پر رکھیں گے چلی اب اس کے ساتھ ہی میں یہ باکی کی سبزیاں بھی اس میں شامل کر دوں گی سبزیوں کو ہم نے بہت زیادہ خوک نہیں ہونے دینا ہے کیونکہ پھر یہ سوٹ ہو جاتی ہے اور اچھی نہیں لگتی ہے ساتھ ہی میں اس میں کچھ سپائسی زیاد کر دوں گی یہاں پر میں نے تقریباً 1.5 تی سپون بلیک پیپر لیا ہے یہ اس میں ڈال دوں گی اور دو تیبل سپون میں نے چلی ساس لے لی ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے ون تیبل سپون اس میں سویا ساس جائے گی اور 3 تیبل سپون کے قریب اس میں ٹومیٹو کیچپ چلی جائے گی چلی اب ہم انہیں اچھے سے ملا لیں گے میکرونی ہماری بوائل ہوگی تھی اس کو میں نے ڈرین کر دیا اب اس میں یہ میکرونی شامل کر دیں گے میکرونی ہماری تیار ہے میں چولے کو بند کر دوں گی اگر آپ کو میری رسپی اچھی لگی ہے تو پلیس کومنٹس میں بتائیے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ اور لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ رسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نیکسٹ رسپی دیوی ہماری بازارا ملتے ہیں پھر نیکسٹ رسپی دیوی